اسلام علیکم جی درانچہ شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان تبسوم ریاض رانچہ اور آج میں موجود ہوں اسلامباد میں اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں نیشنل اسمبلی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر نیشنل اسمبلی کا یہ جلاس جاری ہے ایمین ایز خوبصورت خوبصورت کپڑے پہن کے خوبصورت خوبصورت گھڑیوں کے اوپر آ رہے ہیں نہیں جی آج کا میرا سوال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں اتنے بندے لے کے آ جاؤں گا کہ میں اسلامباد کے اندر قدم رکھوں گا اور مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس بات میں صداقت ہے یا نہیں ہے آج یہ آپ لوگ میرے ساتھ جو جو ایمین ای آئے گا ان سے یہی سوال پوچھیں گے کہ کیا انہیں عمران خان کے لانگ مارچ سے کوئی خطرہ ہے یا نہیں آپ لوگ آج ہیں سب میرے ساتھ جی میرے ساتھ اس وقت شاید خاکان عباسی صاحب موجود ہے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی شاید خاکان عباسی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کہا یہ جارہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اتنی عوام لے کے آج ہے نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں اسلامباد میں قدم رکھوں گا حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس طرح ہو جائے گا آئین پڑھ لیں جی اگر حکومت اسی سے ختم ہوتی ہے کہ آپ دو ازار یا پانچ ازار یا دس ازار یا بیس ازار یا پچاس ازار آدمی لے کر آ جائیں پھر ملک کیسے چلے گا یہ بھی دیکھیں کہ پنجاب بھی ان کے کے پی کے بھی ان کے جی میں جس کا بھی ہو آئین کیا کہتا ہے کہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ صبائی حکومتیں وفاق پر حملہ اور آور ہوں آپ طاقت کا استعمال کریں گے طاقت کا استعمال کریں گے طاقت کا استعمال نہیں ہوتا طاقت آئین دیتا ہے کسی آئین کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ چڑھاوہ کرے ملک کے دارل حکومت پر تو آپ کو اگر کوئی کرے گا وہ قانون توڑے گا تو قانون حرکت میں آتا ہے یعنی کہ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حکومت پانچ سال آپ اپنی جتنے یہ ٹینور پیچھے رہے گیا پوری کر جائے گے مسلم لگڈون حکومت آج ملک کیلئے ضروری ہے اس ملک جمہورت کیلئے ضروری ہے کہ حکومت اپنا ٹرم پوری کرے حکومت جس وقت تک عددی برتری رکھتی ہے وہ رہتی ہے بہت شکریہ جی انہوں نے بڑی اچھی بات کی اور انہوں نے یہ کہا کہ جو ہماری حکومت ہے وہ انشاءاللہ اپنا ٹائم پورا کرے گی جی میرے ساتھ اس وقت شکیلہ لکمان صاحبہ موجود ہیں اور یہ مسلم لگڈون کی بہت اچھی ایمینے بھی ہیں اور ان سے میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ ان سے پہنچ ہو تو آج میں ان کے پاس پہنچ گئے اور آج میں ان سے اندر کی ساری باتیں نکال کے آپ کو بتاتا ہوں اسلام علیکم جی مجھے یہ بتا ہے مسلم لگڈون کی حکومت ہے اور طریقہ انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہم لوگ لانگ مارچ لے کے آئیں گے وہ پتہ نہیں کہ کیا سے کیا کر دے گا اس میں کتنی سا طاقت ہے آپ کی حکومت کو ڈر شر ہے دیکھیں ڈر کس بات کر ڈر تو ہم ہم حکومت میں ہم ڈر کس بات کے پر ڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آنا ہے ہم کہتے ہیں آئیں بسم اللہ کریں ضرور آئیں اور یہ ان کا ایک آئینی حق ہے وہ آئیں مارچ لے کے آئیں دھرنا دے وہ یہاں بیٹھنا چاہتے ہیں بیٹھیں لیکن آئینی طریقے سے جو ان کے لیے دو جگہ محفوظ کی گئی ہیں وہاں آکے بیٹھیں اور ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے ان کو یفاظت کریں گے باقی یہ ہے کہ اگر وہ اپنی لیمٹ سے باہر ہوتے ہیں اگر وہ ڈی چوپ میں آنا چاہیں گے اور جس طرح انہوں نے پچیس مئی کو بھی کیا سپریم کورڈ نے ان کو ایف نائن میں کوئی پارک ہے وہاں جگہ دی تھی لیکن وہ ادھر آئے تھے تو وہ اب اس وقت نہیں یہ بات ہونے والی اب یہ اس طرح نہیں ہو سکتا ان کو وہاں ہی روکا جائے گا اور اس طرف مو کرنے کے لیے اجازت نہیں دی جائے گی یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سراری سرکاری مارتے ہیں اور اس کے بعد امیسیز ہے اور یہ پورا ریڈ زون ہے آپ کی اس طرح جو ہے وہ ایک کیپیٹل میں اور جہاں آپ کا وزیر اعظم ہاؤس ہے یہاں پہ سدر ہاؤس ہے یہاں پہ سپریم کورٹ ہے سارے ادھاریں ادھر ہیں اور وہ آ کے چڑھ دھوڑیں اور آپ کو پتا ہے کہ پچیس مئی میں انہوں نے جو کچھ کیا تھا جہاں جس طرح آ کے آگ لگائی تھی اور اس طرح کیا تھا اب وہ اس طرح کا معاملہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ جی میرے ساتھ اس وقت عطا اللہ صاحب موجود ہیں جو وکیل بھی ہیں اور ان کا تعلق پاکستان طریقہ انصاف سے آئیں ان سے پوچھیں کہ ان کا اگلہ لائے عمل کیا ہے کیونکہ اسلام علیکم جی جتنوں سے میں نے بات کی مسلم لیگ نون کے انہوں نے کہا بے شک جترے چاہیں یہ لوگ لے کے آ جائیں لوگ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب عوام کے ضرورت بن گے مسلم لیگ نون کیا یہ حقیقت ہے دیکھیں انہوں نے تو کہنا ہے کہ جتنا یہ زور لگا لے حکومت ٹائم پورا کرے گی لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ خود گریں گے اس لیے کہ مہنگائی ہے حالات خراب ہیں اور خاص کر اس وقت جو سوات کی طرف سے دہشتگردی کی جو لہر اوٹی ہے کراچی میں بدمنی ہے یہ سارے حالات و واقعات جو ہیں ان کے خاتمے کے لیے بلکل کمپلیٹ ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسلام آباد نہیں آئیں گے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پلان اسلام آباد تک آنا ہوگا یہ خندقی کوت دیں گے یہ کنٹینر رکھ دیں گے اور باہر روک لیں گے ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ایک حصہ ہے اسلام آباد آنا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں اور ان کو لگ پتا جائے گا جب ہم اپنے لاعمل پہ آغاز کا آغاز کریں گے تو ان کو سمجھ آ جائے گی یعنی کہ پنجاب بھی آپ کا کے پی کے بھی آپ لوگ کا یعنی کہ فل طاقت کے ساتھ آپ لوگ آئیں گے دیکھیں پچیس میں کو جب ہماری حکومت نہیں تھی پنجاب میں اور صرف کے پی کے میں تھی تو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے اب تو پنجاب بھی ہمارے پاس ہے کے پی کے بھی ہمارے پاس ہے ان کی تو ستائیس کلومیٹر میں حکومت ہے اور الحمدللہ سندھ سے ہم بڑی تعداد میں آئیں گے لوگ تیار ہیں آپ نے دیکھا سلاب میں سارے لوگ ڈوبے ہوئے اور عوام جو ہے تیار ہے عوامی طاقت کو کوئی نہیں روک سکتا چاہے وہ کوئی بھی ہو یہ سمجھ لیں کہ عوامی طاقت کو کوئی روک نہیں سکتا سری لنکہ کی ابھی کی مثال ہمارے سامنے اور دنیا کی مثالیں پڑی ہوئی ہیں کہ عوام جب اٹھتی ہے تو وہ پھر انقلاب آتی ہے یعنی کہ حکومت اپنا ٹینئر پورا نہیں کرے گی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حکومت تو ہم ابھی ویٹ کر رہے ہیں اپنا جو لا عمل ہے وہ ترتیب دے رہے ہیں ورنہ تو انشاءاللہ ان کی حکومت کب کی ختم ہو چکی ہوتی ہے بہت شکریہ جیئے انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا کہ جو مسلم نون کی حکومت ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گی اور یہ جب ان کے لیڈر امیان خان صاحب کال دیں گے کہ آ جاؤ جی اسلام بات تو یہ اتنی تعداد میں لے کے آ جائیں گے کہ یہ لوگ خود ہی گھبرا جائیں گے دیکھیں جی آگے چلتے ہیں اور بھی کافی ایم این اے موجود ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت ناصر اقبال بسال صاحب موجود ہیں جو منڈی بہودین سے ایم این اے مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے آئین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام علیکم والیکم اسلام ناصر اقبال صاحب مجھے یہ بتائیں کہ لگ ایسا رائے جیسے مسلم لیگ نون کی حکومت کو کوئی خطر ہے کیونکہ پاکستان طریقہ انصاف والے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا لانگ مارچ لے کے آنگا کہ اسلامباد میں قدم رکھوں گا تو حکومت گئی میری انشاءاللہ الحمدللہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے نون لے کی گورنمنٹ کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور لانگ مارچ ان کا ایک شوق ہے وہ کرتے رہتے ہیں آپ کو پتا ہے چودہ سے لے کے بلکہ ہمیشہ انہوں نے ڈی سٹیبلائز کیا ملک کو چودہ میں جب چائنیز پریزیڈنٹ یہاں پہ آ رہے تھے تو اس وقت بھی انہوں نے لانگ مارچ کر کے تو پاکستان کا نقصان کیا اور اب بھی ان کا وہ یہی ہے کہ پاکستان معاشی طور پر بھی کمزور ہو اور امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہو لیکن انشاءاللہ وہ گورنمنٹ جو ہے انشاءاللہ بہتر طریقے سے اسے ہینڈل کرے گی اور انہوں نے اپنا شوق ہے وہ انہوں نے کرتے رہنا وہ ان کے لیے اب پاکستان کی معیشت اور پاکستانی عوامیں کھیل ہیں اور ان کے ساتھ وہ کھیل رہے ہیں لیکن انشاءاللہ خطرے والی کوئی بات نہیں ناصر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو چکے اتنی تحریک انصاف کے حکومت میں تو نہیں تھے دیکھیں جی اس وقت جو ان کے معاہدے تھے اور ان کے جو اثرات ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ چیزیں جو ہیں وہ مینج ہوگی ظاہری سی بات ہے جو انہوں نے پچھلے چار سال میں جو ساری چیزیں دیسٹیبلائز کی اور ملک میں مہنگائی کا ایک توفان آیا وہ ساری اب وہی پولیسیز ہیں اب تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک دیکھ لیں اس وقت جب نون لیگ کی گومنٹ تھی تیرہ میں جو آلات تھے اٹھارہ میں وہ نہیں تھے مہنگائی بہت کام ہوئی تھی اور ملک میں ترقی بھی ہوئی تھی اور ان چار سالوں میں ملک میں کوئی اتنا پروجیکٹ بھی کوئی سامنے نہیں آئے جو آپ کہہ لیں کہ وہ ملک کی بہتری کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے اور اب جو مہنگائی کا انہوں نے ایک اپنے وہ معاہدے کر کے آئی ایم ایف کے ساتھ اور جو صورتحال بنائی ہے وہ بھگت اسے پوری قوم رہی ہے لیکن انشاءاللہ میں امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ چیزیں بھی انشاءاللہ سیٹر لاؤن ہوں گی اور آپ دیکھیں گے کہ چار چھے مینے میں مہنگائی کی شرعہ بہت کام ہوگی کچھ اڑتی اڑتی خبریں آ رہی تھیں کہ ناصر اقبال صاحب بھی شاید پاکستان طریقہ انصاف میں شامل ہونا چاہتے ہیں کیا ان باتوں میں کوئی صداقت موجود ہے ان باتوں میں کوئی صداقت موجود ہے آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہی ہیں مرتے دم تک آخری سانس تک زندہ بات یہ منڈی بہت دین کے خوبصورتی ہیں جس پارٹی میں ایک بار چلے جائیں مرتے دم تک انہی کے ساتھ رہتے ہیں آگے چلتے ہیں اور بھی کافی امین نظاریں ان سے بات کرتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میرے ساتھ اس وقت محمد جمال الدین صاحب موجود ہے ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی سر مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بڑا لانگ مارچ لے کے آنگا کہ اسلامباد کے اندر قدم رکھوں گا تو حکومت ختم ہو جائے گی کیا اس چیز کے اندر کوئی صداقت موجود جی آنے والے ہمیں تو پتہ نہیں ہے ڈیٹ دینے والے آپ نے خبریں نہیں سنی نہیں میں تو اگر یہ کہوں گا کہ آپ لوگوں سے میں پوچھ کہ اگر آپ لوگ ہمیں بتائے کہ عمران خان کے ابھی تک ایک بات بتائے کہ وہ سنے سچ کا ہے بس سارا جھوٹ بول رہے ہیں میں آپ کو چلنج کرتا ہوں کہ اگر اس کے ایک بات بتائے کہ اس نے سچ کا ہے تو سچ یہ اس ملک میں بول کون رہا ہے میں بول رہا ہوں صرف ایک آپ ہیں اس بائس کردر عوام میں بس نہیں آپ بھی بول رہے ہیں لیکن اس جیسے جوٹ کوئی نہیں بول رہا ہے وہ نہیں آئے گا نہیں اگر آئے گا شرمیندہ حکر کو پاس چلا جائے گا حکومت کو کوئی خطرہ نہیں کوئی خطرہ نہیں حکومت تو سنے جانے والی کون کہتے ہیں عمران خان صاحب عمران خان صاحب وہ شیخ راشید روزانہ میرے خیال ہر ہفتے میں ایک ڈیر دیتا ہے چوبیس گھنٹے خطرے والے ہیں آٹتاریس گھنٹے خطرے والے ہیں دو جن خطرے والے ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا شیخ راشید صاحب میرے خیال میں یہ ولایت ظاہر کر رہا ہے اسی باتیں کر رہا ہے یعنی کہ آپ اپنی حکومت کا ٹیونر ہے وہ پورا کریں گے پورا کریں گے انشاءاللہ سکتا ہے لیکن ان کے کہنے پہ ہم نہیں جائیں گے یعنی کہ ملک اب شعبہ شریف صاحب بچائیں گے نہیں شعبہ شریف صاحب نہیں بچیں گے اتحادی جتنے بھی ہے جو عمران خان نے اس ملک کا بیڑا غر کیا تھا اس کو بچانے کی طولہ سا کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس میں قائمیاب ہوں گے یعنی کہ دوسرے لفظوں میں دیکھا جائے کہ عمران خان صاحب کے جو اتحادی ہیں وہ سارے چور ہیں اور باقی جو اس وقت حکومت میں ہیں وہ سارے اچھے لوگ ہیں میرے خیال میں تو یہ جیس لوگوں کے خوالے سے وہ کہہ رہا تھا کہ یہ چور ہے چور ہے ڈاکو ہے وہ ہے فلان ہے لیکن آپ یہ بتائی کہ کسی ایک بھی کوئی مقدمہ ثابت کر دکھایا نواز شریف صاحب واپس کیوں نہیں آ رہے عساق ڈار صاحب کو جیسے حکومت ملنی ہے وہ آگئے یہ سوال میرے خیال میں آپ مسلم نگون سے کر لیں وہ اچھا ہوگا آپ کا اتحاد رہے گا ابھی ابھی تو ہے اتحاد وہ رہے گا آگے برقرار رہے گا انشاءاللہ برقرار رہے گا جب یہ حکومت ہوگی آخر تک انشاءاللہ برقرار رہے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جی ننہا بڑے اچھی بات کی کہ ہمارا اتحاد برقرار رہے گا اور حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کوئی خطرہ نہیں آئیں جا کے چلتے اور بھی کافی ہیں میں نے تو ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی میرے ساتھ اس وقت نزد پتھان صاحبہ موجود ہیں جب بھی میں آتا ہوں مجھے نظر آتی اور میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے کیونکہ میں ہی نہیں کیلئے یہ سپیشل یہاں پہ آتا ہوں اسلام علیکم جی مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہم ایسا لانگ مارچ لے کے آئیں گے کہ اسلامباد کے اندر پاؤں رکھتے جائیں گے حکومت گئی اچھا اگر آپ لوگ گھبرا کے پہلے ہی چلے جائیں تو اتنا خرچہ نہیں ہوگا خان صاحب کا ہی قول ہے کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے آپ لوگ بھی آخری گین تک لڑیں گے ہم تو کھیل تو کھیل ہی نہیں رہے کہ آخری گین تک لڑیں ان کے کنسپٹ میں کھیل ہے پاکستان کی سلامتی ان کے نظر میں کھیل ہے پاکستان کی محشت ان کے نظر میں کھیل ہے تو میں یہ چاہتی ہوں کہ خان صاحب اس ملک کے لیڈر ہیں اور بکول بلاول بھوٹو صاحب کے پہلے وہ لیڈر تو بعد میں بنیں گے پہلے وہ انسان بن جائیں تو کچھ ہوتی ہیں کچھ اقدار ہوتی ہیں جن کو آپ کو لے کی چلنا پڑتا ہے اور کچھ ایسی مثالیں ہوتی ہیں جنہیں آپ نے چھوڑ کے جانا ہے آنے والی نسل کے لیے جیسے بھوٹو صاحب نے چھوڑی تھی جیسے بین نظری بھوٹو صاحب نے چھوڑی تھی ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی پاکستان کا ایک اچھا بڑا نام ہے تو اس نام کی عزت ہم سب کا ہے کہ وہ اپنے نام کی عزت کو بچائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ابھی حکومت ہے اپنا ٹینئور پورا کر جائے گے کرنی چاہیے اس ملک کے لیے سب سے اچھی بات یہ کہ اسٹیبل اسیمبلیاں ہوں اسٹیبل گورنمنٹ ہو اسٹیبل معیشت ہو اگر یہی رنگ رلیاں ہوتی رہیں گی تو پاکستان کبھی بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوگا اور سب سے پہلے پرویز مشرف نے کہا تھا سب سے پہلے پاکستان سب سے آگے پاکستان ہونا چاہیے تو ہم سب کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ سب سے آگے پاکستان ہو اور لیڈر آتے ہو جاتے رہیں گے ایک آئے ایک چلے گئے لیکن یہ ملک رہے گا قائم رہے گا اس ملک کو قائم رہنا ہے یہ قائم رہنے کے لیے بنائے اور یہ پنچتان پاکی دعاوں سے بنائے ایسے نہیں بنا کوئی آیا اور اس کو تباہ کر دے گا ایسا نہیں ہو سکتا بہت شکریہ بہت شکریہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے یہ کہا ہے کہ سب کو اکل آنے چاہیے پر سارے اس ملک کا سوچیں آئیں جا کے چلتے ہیں اور بھی کافی امینے دن ان سے بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں آنجی یہ تھا میرا پروگرام امید کرتا ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا آپ نے ارکان قومی اسمبلی سب کی باتیں سنی سب کا یہی کہنا ہے جو مسلم لیگ نون والے ان کا یہ کہنا ہے کہ جتنا چاہیں لانگ مارچ لے ہیں ہماری حکومت کو کوئی ڈر نہیں ہے اور وہیں پہ جتا طریقہ انصاف کے امینے سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ کریں گے کہ لگ پتا جائے گا اب انتظار ہے عمران خان صاحب کس دن لانگ مارچ کی ڈیڑھ دیتے ہیں جس دن ڈیڑھ دیں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون جیتی یا پاکستان طریقے انصاف جیتی انشاءاللہ ملیں گے آپ سے اگلے پروگرام میں تب تک کیلئے اپنے مزبان تب اسم ریاض رانجہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ